میں اجلاس نے آپ کو بتایا کہ میرا موضوع منکرین حدیث ہیں منکرین حدیث حدیث کا انکار کرنے والے آئیے پہلے جان لیں کہ قرآن نے انکار کے کتنے درجے بیان فرمائے اللہ فرماتا ہے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِزِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ انکار کے تین درجے بیان کیے گئے ہیں پہلا درجہ کون سا ہے اعراض عن الحق انکار کا پہلا درجہ ہے اعراض عن الحق کسے کہیں میں کسی سے حق بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بات حق ہے قبول کرلو تو وہ یوں پیٹ پھیر رہا ہے اس کو کہتے ہیں اعراض پیٹ پھیر لینا میں سنتا ہی نہیں میں مانتا ہی نہیں پیٹ پھیر لیتا ہے یہ انکار کا پہلا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں اعراض عن الحق حق کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہونا یہ ہے انکار کا پہلا درجہ اعراض عن الحق قرآن حکیم کی زبان میں نہیں سمجھے پھر سمجھاؤں حق بات ہم سناتے رہیں اور کوئی آدمی حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو حق بات سننے کے لیے تیار نہ ہونا یہ انکار کا پہلا درجہ ہے اور اس کو قرآن حکیم کی زبان میں اعراض عن الحق کہا جاتا ہے حق سے محمود لینا جا تُو تیرا حق لے کر گھوم مجھے تیری یہ حق بات نہیں قبول کرنی انکار کا دوسرا درجہ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاعَهُمْ دوسرا درجہ تقذیب بِالْحَق حق کو جھٹلا دینا حق کو جھٹلا دینے کہا کیا مطلب ہے تُو جو یہ حق بات مجھ سے بیان کر رہا ہے غلط ہے حق پیش کرنے والا پوچھتا ہے ارے بھائی یہ میں جو حق بات پیش کر رہا ہوں کس وجہ سے غلط ہے تو وہ دلیل لاتا ہے اب ظاہر ہے کہ حق کے مقابلے میں جو دلیل ہوگی وہ دلیل باطل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا وَيُجَادِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِذُوا بِالْحَقِ کافر لوگ یہ باطل لے کر کے مقابلے میں آ جاتے ہیں باطل دلیل لے کر لنگ ووٹ کس کے میدان میں آ جاتے ہیں بلتے ہیں ہمارے پاس بھی دلیل ہے مقصد کیا ہوتا ہے اس دلیلِ باطل سے حق کی آواز دبا دیں حق کو مٹا دیں یہ ہے تقزیب بالحق دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں حدیثِ صحیح پیش کروں تو مقابل میں حدیثِ ضعیف پیش کر کے حدیثِ صحیح کو دبانے کی کوشش کی جائے جیسے میں نے کہا کی تقلید کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور یہ حق ہے میں بولتا ہوں اب اس تقزیب کے لیے اس حق کی تقزیب کے لیے حدیثِ ضعیف لاتا ہے کون باطل پرست نام لینے کی ضرورت نہیں مثال کے طور پر گریہاوی صاحب کیا دلیل لاتے ہیں تقلید کے ثبوت میں تقلید کا لفظ نہ تو قرآن میں نہ تو احادیث میں احادیث میں اگر آیا بھی ہے تو جانوروں کے لیے امام بخاری باب باتتے ہیں باب و تقلید الغنم یہ باب ہے بکری کی تقلید کا چلیے جنب یہ باب ہے کس کی تقلید کا بکری کی تقلید کا غنم بینس بکری گوٹ بکری کی تقلید کا یہ لفظ حدیث میں آیا بھی تو ہے لیکن جانوروں کے لیے اب میں نے کہا کہ تقلید کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اب یہ مولوی لمبوٹ کس کے میدان میں آ جاتا ہے حق کی تقزیب کے لیے ایک دلیل باطل لے کر کیا دلیل پیش کرتا ہے ایک حدیث سناتا ہے حدیث وہ بھی اردو میں کیسے سنو اردو میں حدیث سنایا ہے اس نے میں اس کے اس اردو والی حدیث کو عربی میں پڑھتا ہوں پڑھو پڑھتا ہوں وَعَنْ مُعَذِبْنِ جَبْلِنِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَ عَنْهُ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اسے پڑھنا چاہیے تھا میں پڑھ رہا ہوں وعن مواز بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم لما بعثہو الیمن قال کیف تقضی ان عرز لکم قضاء قال اقضی بے کتاب اللہ قال فایل لم تجد فے کتاب اللہ قال بے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فایل لم تجد فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اج تہدو برائی ولا آلو فزارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہو وقال الحمدللہ اللہ وفق رسول رسول اللہ لما یرضبی رسول اللہ رواہ ترمیزی یہ روایت ہم نے عربی میں پیش کر دی یہ دلیل لے کر کے وہ تقضیب الحق کے لئے میدان میں آگیا ہے حدیث میں کتنی خرابیاں ہیں مولوی نے یا تو جانا ہی نہیں یا جانا بھی تو جان بوجھ کر کے حق کو چھپا گیا پہلا اعتراض اس حدیث کے اوپر امام ترمیزی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں لا نارفہو الا من حاضل وجہ ہم کو یہ حدیث اسی طریق سے ملی ہے ہم اس طریق کے علاوہ اس حدیث کا کوئی طریق نہیں جانتے آگے فرما رہے ہیں وَلَيْسَا عِنْدِي اسْنَادُهُ بِمُتَّسِلِنْ اس کی سنت متصل نہیں ہے راوی کہیں بیچ میں گر گیا ہے یہ خرابی ہے دو دو خرابیاں ہوئی تیسرے اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے حارس ابن عمر مجھول ہے ہو تیسری خرابی حارس ابن عمر مجھول ہے یہ تیسری خرابی ہوئی چوتی خرابی معاذ سے یہ روایت کرنے والے حمس کے لوگ ہیں یہ حمس کے لوگ کون ہیں یہ بھی مجھول ہیں یہ چوتی خرابی ہے پانچویں خرابی امام زوزقانی کہتے ہیں کہ حدیث باطل یہ حدیث باطل ہے عجیب بات ہے کہ قرآن نے یہی بات کہی ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْزُ بِالْحَقِ کافر لوگ دلیل جب لاتے ہیں حق کے مقابلے میں تو باطل دلیل لاتے ہیں دیکھو امام زوزقانی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث باطل ہے تقزید بالحق کے لئے مولوی نے باطل دلیل پیش کی ہے جو کافروں کا طریقہ ہے کتنی خرابیاں ہوں یہ حدیث میں حدیث صحیح ہے اتنی گربڑیوں کے بعد حدیث صحیح ہو سکتی ہے اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ صحیح ہے حدیث یہ ہے اہلِ حدیث کا انداز مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اب جواب دو کہ نبی نے حضرت محاز ابن جبل کو جب یمن بھیجنا چاہا یمن بھیجنے لگے تو آپ نے ان کو کیا بنا کر یمن بھیجا فقیح بنا کر مولوی بنا کر عالم بنا کر یا قاضی اور گورنر بنا کر میں کہتا ہوں کہ آپ نے عالم بنا کر محاز ابن جبل کو یمن نہیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاز ابن جبل کو فقیح بنا کر نہیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاز ابن جبل کو یمن مولوی بنا کر نہیں بھیجا پھر کیا بنا کر بھیجا قاضی اور گورنر دلیل دلیل خود حدیث میں آپ نے فرمایا کیف تقضی فیصلہ کیسے کرو گے قضاء کا کام کیسے کرو گے یہ لفظ قضاء بتا رہا ہے کہ آپ کو قاضی بنا کر بھیجا گیا تھا مولوی بنا کر نہیں اور قاضی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے ہنگامی ہوتا ہے عارضی ہوتا ہے جج جو ہے ثبوت اور قرائن کی بنا پر جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ دستور ہند کی دفعہ بنتا ہے کیا کہ فلاک جج صاحب نے فیصلہ کر دی آپ اس فیصلے کو دستور ہند کی کتاب میں لکھ لو دستور ہند میں اس کو جگہ دے دو نہیں جج کا فیصلہ وقتی آرزی اور ہنگامی ہوتا ہے جی اور فقیہوں کے فتوے کیا ہے ارے یہ تو قانون عبدی کی حیثیت رکھتے ہیں قیامت تک مانو فقیہ کی بات کو قانون بن گیا تو گورنر کا فیصلہ وقتی اور ہنگامی اس کے لئے وہ مجبور ہوتا ہے لیکن فقیہ اور ان کے عالموں کا جو فتوہ ہوتا ہے وہ قانون عبدی بن جاتا ہے ہمیشہ کے لئے مانو فرق ہو گیا گورنر کے فیصلے میں اور ان کے فقیہوں کے استحاد کے درمیان تو مولوی یہ حضف کر گیا وہ یہ سمجھا کہ نبی نے ان کو فقیہ بنا کر بھیجاتا حدیث بتا رہی ہے کہ قاضی اور گورنر بنا کر بھیجا گیا اور قاضی اور جج کا فیصلہ صرف نظیر کا کام دیتا ہے کہ فلا جج نے یہ فیصلہ کیا تھا اس نظیر کو سامنے رکھ کر کے دوسرا جج فیصلہ کرتا ہے تو جج اور قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نظیر کا کام دیتا ہے ان کے فقیہوں کا فیصلہ یہ قانون کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے یہ شرک فی شریعت ہے فرق ہو گیا دونوں میں ایک شرک فی شریعت ہو گیا اچھا حضرت معاذ ابن جبل کی ہر بات مانے گا مولوی میں بولتا ہوں معاذ ابن جبل کی ہر بات مانے گا مولوی حضرت معاذ ابن جبل نے فتوہ دیا کہ اگر مسلمان ہے اور باپ اس کا کافر ہے تو کافر باپ کی وراثت سے مسلم بیٹے کو حصہ ملے گا صحیح ہے یہ خطان نہیں اس لیے کہ حدیث موجود ہے لا یری سو ملت اینی شیحن دون ملت ایک دوسرے کی وارث نہیں ہوتی اگر لڑکا کافر ہے تو باپ کو وراثت نہیں ملے گی باپ جو کافر ہے تو لڑکے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا حضرت معاذ ابن جبل قائل تھے اس کے اگر معاذ ابن جبل کی ہر بات حجت ہے تو یہ مولوی یہ بات کیوں نہیں مانتا کہ مسلم اگر بیٹا ہے اور باپ کافر ہے تو مسلم بیٹے کی وراثت سے باپ کو حصہ ملنا چاہیے اور باپ اگر کافر ہے تو مسلم بیٹے کو باپ کی وراثت سے حصہ ملنا چاہیے یہ معاذ ابن جبل کا فتوہ ہے جو حنفی نہیں مانتا جب معاذ ابن جبل کی اس بات کو تم نہیں مانتے تو پھر معاذ ابن جبل کے بارے میں طول لا تائل بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے اور یہ حدیث یہ حدیث تو قابل احتجاج بھی نہیں ہے یہ حدیث روایتن بھی درست نہیں ہے اور درائتن بھی درست نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ گریاوی صاحب نے جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل باطل ہے حق کے مقابلے میں اور یہ انکار کا دوسرا درجہ ہے قرآن حکیم کی زبان میں اسے تقذیب بالحق کہا جاتا ہے حق کو جھٹلانا حق کو جھٹلانے کا طریقہ کیا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل دلیل لے آئی جائے یہ دلیل باطل پیش کی تیسرا درجہ انکار کا یستازعون استہزاب الحق حق کا مزاق اڑانا پھر سے بل دیا انکار کا پہلا درجہ اعراضان الحق میں نہیں مانتا تقذیب بالحق یہ دوسرا درجہ یعنی حق کے مقابلے میں باطل دلیل لانا تیسرا استہزاب الحق حق کا مزاق اڑانا کیا ہنفیہ اور آج کے یہ دیوبندی لوگ یہ حق کا مزاق نہیں اڑاتے آؤ میں بتاتا ہوں ایک چھوٹے سے معصوم صحابی کا ایک مولوی دیوبندی مزاق اڑاتا ہے ایک چھوٹے سے معصوم صحابی کا کون ہے وہ معصوم صحابی اس نے تو صرف نام بتایا ہوگا میں پوری حدیث پڑھتا ہوں اس لیے کہ اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو دیوبندی خود نہیں مانتا حدیث حدیث اس طرح ہے وَعَنْ عَمْرِ بِنَا سُجَدَاتَوْ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ فَكَانُوا اِذَا رَجْعُوا مَنْ رُّبِنَا فَأَخْبَرُونَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق ابي ضافدا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومي فعلمهم الصلاة فقال يؤمكم اقروكم وكنت اقرأهم لما كنت احفظ فقدموني فكنت امهم وعلي بردة لي صغيرة صفرا فَإِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ اِمْرَاتُم مِنَ النِّسَائِ وَارُوا عَنِّي وَارُوا عَنَّا أَوْرَةَ قَارِيْكُم فَاشْتَرَوْ لِي قَمِيسًا عُمَانِيًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَهِنْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرْحِي بِهِ فَقُنتُ اَوْمْهُمْ وَارَنَا اِبْنُ السَّبِعِ سَنِينَ اوْ سَمَانِ سَنِينَ رَوَاهُ عَبُودَعُدْ فِي كِتَابِ الصَّلَا امامِ عَبُودَعُدْ اس حدیثِ پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاة میں لائے بغیر زیر زبر کے فرق کے ساتھ پوری حدیث ہے ایک صفحے پر پھیلی ہوئے میں نے پوری حدیث بیان کر دی حدیث کا ترجمہ دیکھو عمر ابن سلمہ عمر کیا ہے حدیث کے آخر میں عمر بتا رہا ہے خود حضرتِ عمر ابن سلمہ میری عمر سات سال تھی یا آٹھ سال تھی آنا ابن سبِع سنین او سمانی سنین سب منز سیون سات سمانی منز ایٹ آٹھ میں سات سال کا ہوں گا یا آٹھ سال کا عمر اس بچے کی صحابی کی کتنی ہے سات سال یا آٹھ سال نام کیا ہے عمر ابن سلمہ اس معصوم بچے کا اس معصوم صحابی کا دیوبندی مولوی مزاق اڑاتا ہے شرم نہیں آتی اس کو کیا مزاق اڑاتا ہے پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھیں پھر دیکھیں مزاق کیسے اڑاتا ہے حضرتِ عمر ابن سلمہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک مقام پر رہتے تھے حاضر نام تھا اس کا اور جب لوگ نبی سے ملنے کے لیے مدینہ آتے تو اس طرف سے گزرتے تھے جب قافلے آتے تو ہمارے گھر سے گزرتے تھے وہ اور جب ادھر سے گزرتے تب بھی ہمارے اببہ سے ملاقات کرتے اور جو باتیں کرتے میں گھر سے سنتا اور جب وہ نبی کے پاس سے لوٹتے تب اببہ سے کچھ باتیں کرتے تو میں سنتا اور وہ آ کر کے یہ بولتے نبی کے پاس سے لوٹنے کے بعد کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قدہ و قدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا ہے و کنت غلاما حافظا کہتے ہیں کہ میں بہت ٹیلنٹڈ بچہ تھا بہت ذہین بچہ تھا حفظ والا بچہ تھا میں بہت جلدی میں چیزیں یاد کر لیتا تھا تو آنے والے لوگ جب قرآن پڑھتے کہ نبی نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی ہیں پس میں ان آیتوں کو یاد کر لیتا حافظہ میرا بہت اچھا تھا و کنت غلاما حافظا میرا حافظہ بہت اچھا تھا جو آیت قرآنیہ وہ لوگ پڑھتے میں فورا یاد کر لیتا اس طرح مجھے قرآن بہت زیادہ یاد ہو گیا فحفظت من ذالک قرآن کثیرا بہت زیادہ قرآن میں نے یاد کر لیا آج بچے گانے تو ان کو یاد ہوتے قرآن کی کوئی صورت یاد نہیں ہوتی یہ اسلام سے ہماری دوری کی دلیل ہے ہماری دوری کی علامت ہے یہ سات سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کا بہت حصہ یاد کر لیا فحفظت من ذالک قرآن کثیرا بہت زیادہ قرآن میں نے یاد کر لیا کہتے کہ ایک دفعہ میرے اببہ کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی شکل میں گئے فانتلقہ ابی وافدن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے اببہ کچھ لوگوں کے ساتھ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھائی اور آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو اب تم لوگ جا رہے ہونا تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے کسی کو امام بنا لینا اور دیکھو امام کس کو بنا ہوگے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے یا امکم اقرعکم تم میں جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو اسے تم اپنا امام بنا لینا حضرت عمر ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ چھوٹا تو تھا میں لیکن قرآن مجھے یاد تھا بہت زیادہ مجھے قرآن بہت یاد تھا وَكُنْتُ أَقْرَاهُمْ میں سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تلیمہ کنتُ احفظ اس وجہ سے کہ میں حفظ کرتا تھا فقط دمونی انہوں نے مجھے آگے بڑھا دیا چل بیٹا نماز پڑھا اب میں ان کی امامت کرنے لگا اور میرے پاس ایک چھوٹی سی زرد رنگ کی چادر تھی اسی کو میں لپیٹ لیتا تھا غریب ہی تھی آج تو ہمارے نوجوانوں کے پاس بیس بھی جوڑے کپڑے ہوتے اور بعض بعض کپڑے تو ایسے ہوتے ہیں اب تو وہ کٹ چلایا نا کٹ وہ نیچے سے جینس پینڈ کو کٹ لیتے اور عجیب انداز سے چلتے ہیں اس کو گھسیٹتے ہوئے یہ بیچارے بڑے غریب تھے بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر میرے پاس ایک چھوٹی سی زرد چادر تھی بردہ مارے چادر ایک چھوٹی سی چادر تھی چادر بھی وہ بھی بڑی چھوٹی اور زرد رنگ کی تھی تو میں جب سجدے میں جاتا جب میں سجدے میں جاتا تو میری شرمگاہ پیچھے سے کھل جاتی تھی کچھ عورتوں نے دیکھ لیا ایک عورت نے یہ دیکھ لیا اب مولوی یہ نہیں بتاتا کہ عورت نے کیسے دیکھ لیا مولوی کو حقیقت حال بیان کرنا چاہیے تھا اس حدیث کی شرح کرنی چاہیے تھی وہ یہ کہ عورتیں دھی نماز پڑھنے کیلئے مججد میں جاتی تھی تب ہی تو عورت نے دیکھا جی چھپا گیا مولوی حدیث کو اس بات کو چھپا گیا عورت نے کیسے دیکھا اور اس سر پہلے اٹھا لیا ہوگا وہ سجدے میں رہوں گے اور شرمگاہ دکھ گئی چدر ذرا ہٹ گئی ہوگی ایک عورت نے کہا اپنے امام صاحب کو کپڑا اپڑا تو دلا دو اپنے کاری کی شرمگاہ چھپا دو کپڑا اپڑا تو دے دو چھوٹے امام کے لئے امام کی ایک کمیس خرید کر کے لوگوں نے دے دی کہتے وہ جب کمیس ملی فما فرح تو بشہین بادل اسلام فرحی بھی اسلام لانے کے بعد مجھے اس سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوئی اب تک میں ان کی امامت کرتا رہا اور جب میں نے امامت کی ہے ان کی تو میں سات سالی آج سال کا تھا دیکھو کتنی باتیں معلوم ہوئیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سب سے زیادہ قرآن جسے یاد ہو وہ امامت کرے اس وقت نبی بھی زندہ ہیں یہ لڑکا امامت کرا رہا ہے آپ نے منع نہیں کیا اس کا مطلب حدیث ہے یہ رسول کوئی چیز سنیں رسول کوئی چیز دیکھیں اور اس پر خاموش رہے وہ حدیث بن جاتی ہے رسول کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سات سال کے بچے کی امامت جائز ہے لیکن دیوبندی مولوی کہتا ہے کہ سات سال کا لڑکا امامت کے لائق نہیں ہے انکار حدیث نہیں ہے انکار حدیث نہیں ہے یہ سات سال کا لڑکا امامت کر سکتا حدیث موجود ہے کہتے ہیں بچہ امامت نہیں کر سکتا عورت نے کہا اپنے امام کی شرمگاہ ڈھاکو عورت نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آتی تھی یہ بات بھی مولوی چھپا گیا اور مولوی بڑی بتمیزی کے ساتھ کہتا ہے ارے اس بچے کی تو شرمگاہ کھل جاتی تھی اللہ اکبر ایک چھوٹے سے معصوم صحابی ایک چھوٹے سے بچے صحابی کے بارے میں اس طریقے کی بات کرنا در حقیقت استہزہ بالحق کے مرادف ہے حق کا مزاق اڑانا اور حق کا مزاق کیسے اڑاتے ہیں کوئی زور سے آمین بول دے تو کہتے ہیں وہ کہتا ہے آمین تو کہتے ہیں پکڑو زمین یہ کہے زور سے کوئی آمین کہے تو کیا بولتے ہیں آمین پکڑو زمین یہ کہے مزاق ہے نا استہزہ بالحق ہے اس لئے کہ حدیث موجود ہے حدیث حق ہے دلیل دلیل اس طرح ہے وعن بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سَيَقُونُ فِي أُمَّتِ رِجَالٌ يَدْعُونَ النَّاسَ اِلَا قْوَالِ اِمَامِهِمْ وَرُوبَانِهِمْ وَيَعْمَلُونَ بِهَا وَيَحْسُدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ تَعْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَىٰ إِنَّهُمْ يَهُودُ حَاذِلْ أُمَّةِ فَلَاسًا رَوَاهُ ابْنُ الْقَطْطَان وَسَحَهُ ابْنُ السَّقَن یہ روایت ابن قططان نے نقل کیا ابن سکن نے اس پر محاکمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے يَدْعُونَ النَّاسَ جو لوگوں کو بلائیں گے کس طرف بلائیں گے اپنے اماموں کے اقوال کی طرف اور اپنے صوفیوں کے اقوال کی طرف امام کی طرف کون بلا رہا ہے دیوبندی صوفیوں کی طرف کون بلا رہا ہے تبلیغی یہ دونوں کا ذکری اس حدیث میں موجود ہے اپنے اماموں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اپنے پیروں کی طرف اپنے صوفیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور وَيَا مَلُوا نَبِيَا اپنے پیر کی باتوں پر عمل کریں گے تبلیغی جب کھڑا ہوتا تو کیا بولتا ہے اکابر کہتے ہیں تیرے اکابر نبی تھے تیرے اکابر نبی تھے ان کی کوئی بات قابل عمل ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی باتوں کا انکار کر دیا جائے صرف قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پھر سے جب بنا لیا جائے تو پھر اللہ کے ہاں اور کسی چیز کے بارے میں پرشش ہوگی فتر نہیں تو کچھ لوگ آئیں گے میری امت میں کیا کریں گے یدعون انہیسا لوگوں کو بلائیں گے کس طرف اپنے امام کے اقوال کی طرف اور اپنے پیروں کے اقوال کی طرف اپنے درویشوں کے اقوال کی طرف اپنے صوفیوں کے اقوال کی طرف اور ویاں ملو نبیہ اور صوفی نے جو بول دیا عمل کرنا شروع کر دیا امام صاحب نے جو بول دیا عمل کرنا شروع کر دیا اکابر نے جو بول دیا اندے بہرے ہو کر گر پڑے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے حدیث میں ہے یا نہیں ہے بس گر پڑے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا وَيَا مَلُوا نَبِيهَا عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی ایک پہچان ہوگی لوگ ہوگی کیا وَيَحْسُدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ تَعْمِنِ خَلْفَ الْإِمَامِ امام کے پیچھے زور سے آمین کہنے پر حسد کریں گے اَلَىٰ اِنَّهُمْ يَهُودُ حَذِلْ اُمَّا سُن لو یہ اس امت کے یہودی ہیں آپ نے تین بار یہ بات فرمائی اَلَىٰ اِنَّهُمْ يَهُودُ حَذِلْ اُمَّا اَلَىٰ اِنَّهُمْ يَهُودُ حَذِلْ اُمَّا اَلَىٰ اِنَّهُمْ يَهُودُ حَذِلْ اُمَّا یہ امت کے یہودی ہیں امت کے یہودی ہیں یہ یہ ہے استہزہ بالحق مزاق اڑھانا تو آپ نے انکار کے درجے سمجھ لیے نا ایرازن الحق تقزیب بالحق استہزہ بالحق حق کا مزا قرآن مولوی نے ایک حدیث پیش کی کیا لیکن ایک بات چھپا گیا امام ترمزی کی حدیث پڑھتا ہے اس نے حدیث نہیں پڑھی اس کو حدیث پڑھنا کہا آتا ہے حدیث اس طرح ہے وَعَنَا عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرِينَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُهُ قال قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم لَيَا تِعَنَّ عَلَىٰ أُمَّةٍ مَأْتَعَىٰ اِسْرَائِلِ حَزْبَ النَّعْلِ بِنْ عَلِ عَلِ حَزْبَ النَّعْلِ بِنْ عَلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ عَتَا أُمَّهُ علَىٰ نِيَةٍ لَكَانَ مِنْ أُمَّةِ مَنْ يَسْنَعُ ذَلِكُ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَئِنِ وَسَبِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ عُمَّتِ عَلَىٰ فَلَاسِ وَسَبِينَ مِلَّةً كُلْهُمْ فِي النَّارِ اللَّهِ مِلَّةٌ وَحِدَ قَالُوا وَمَنْ هِيَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا عَنَا عَلَيْهِ وَاسْحَابِي رواع ترمزی فی کتابی لیمان باب و افترق حاضل امہ حضرت امام ترمزی حضیز پاک کو کتاب لیمان میں ایسے ہی لائے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے اور کس باب مل رہے ہیں باب و افترق حاضل امہ ملائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اگر اپنی ماں کے ساتھ موہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے اور دیکھو بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میری امت بہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے کے سارے فرقیں جہنمی ہوں گے بس مولوی یہیں رکھ کر کے ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگا آگے امام ترمزی نے کیا کہا ہے مشہور امام امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں نا چلو امام احمد ابن حنبل نے آگے جو تفسرہ کیا ہے وہ تفسرہ دیکھ لیتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل اس حدیث کو نقض اس حدیث کے اوپر تفسرہ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُونُوا اَحْلَ الْحَدِيث فَلَا عَدْرِ مَنْهُمْ اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے اللہ اکبر یہ بات چھپا گیا مولوی اگر اس حدیث سے مَعَنَا لَيْهُمْ اَصْحَابِ اسے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے وَإِلَّمْ يَكُونُوا اَحْلَ الْحَدِيث فَلَا عَدْرِ مَنْهُمْ میں نہیں جانتا کون ہے اللہ اکبر یہ امام احمد ابن حنبل کا تفسرہ ہے امام احمد ابن بڑے یہ ہے گریہ بھی بڑا گریہ بھی بڑا امام احمد ابن حنبل کا تفسرہ ہے اہل الحدیث ہے یہ بات چھپا گیا مولوی یہ بات مولوی چھپا گیا اور پیرانے پیر کی ایک بات نقل کی ہے اس نے پیرانے پیر کی ایک بات نقل کی ہے کون پیرانے پیر یہ لوگ پیرانے پیر بولتے ہیں ہم لوگ پیرانے پیر نہیں بولتے ہیں پیرانے پیر تو ہم رسول کو مانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب پیروں کی پیر ہیں اور غوث العظم کون صرف اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے پیرانے پیر کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیروں کے پیر جی اور غوث العظم کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب گنیت الطالبین کی ایک بات پیش کی ہے مولوی نے کہ شیطان نے سات انڈے دیئے سات انڈوں میں سے ایک انڈے سے جو بچہ نکل لفظ کا نام حدیث تھا اچھا نام تھا نام اس کو نہ ہو بھی نہیں آتی مولوی تھوڑا سا گرائمر طوربی کا پڑھ لیا ہوتا جی ہم تو ہم ہیں مولوی مولوی ہے کسی اہل حدیث کا بچہ اگر گلے پڑ گیا تو گلہ چھوڑا نہ مشکل ہو جائے گا حضرات کس پانی ہوئے ہیں آپ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں شیطان کے ایک بچے کا نام حدیث تھا اور اہل حدیث بھئی ہیں میں پوچھتا ہوں کہ اس بچے کا نام کیا تھا حدیث اور ہم کیا ہیں اہل الحدیث علف لام داخل ہے حدیث پر ہم حدیث نہیں الحدیث والے ہیں الحدیث علف لام داخل ہے جی اور نام پر کبھی علف لام نہیں آتا پوچھ لیں ہم بچے بیٹھے ہو یا روی داننے والے نام اگر ہو کسی کا جیسے محمد نام ہو تو المحمد نہیں بول سکتے جی ہے نا تو اگر اس بچے کا نام حدیث تھا تو الحدیث ہم بولتے ہیں اہل الحدیث حدیث پر علف لام داخل ہے اس جو ہے مولوی کو معمولی گریمر معلوم نہیں کہ نام پر علف لام نہیں آتا ایک غلطی تو یہ ہے ناوی گریمر کی غلطی عربی کی اور دوسرے چلو مال لیتے ہیں کہ وہ الحدیث ہی تھا علف لام داخل تھا پہلے یہ ثابت کرو کہ اس بچے کا نام الحدیث تھا تم نے خود کہا کہ حدیث نام تھا اور اگر نام ہے اس کا حدیث تو اہل کی اضافت نام کی طرف نہیں ہوتی جی اگر علف لام کسی اسم پر داخل ہے تو ایسا بول سکتے ہیں اہل البیت اہل الجنہ اہلنڈار ضمیر کی طرف بھی مضاف ہوتا اہلوہ لیکن اگر نام ہے پروپر نام ہے تو پروپر نام ان کی اضافت پروپر نام ان کی طرف اہل ہی سا مضاف نہیں ہوتا اہلو محمد نہیں کہہ سکتا آلو محمد بولتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نام کی طرف آل کی اضافت ہوتی اہل کی نہیں یہ دوسری ناوی غلطی ہے اب جب یہ دو دو غلطیاں ایک جگہ ہوں ایک لفظ میں تو وہ مناظر احناب مناظر اسلام ہو سکتا ہے جس کو معمولی گریمر نہ آتا ہو وہ مناظر ہو سکتا ہے یا تو دو دو غلطیاں ہیں دو دو غلطیاں یا اللہ اکبر یہ تو تا حدیث کا معاملہ تو وہ بات صاف ہو گئی جو حدیث کے تعلق سے کہی گئی ہم تو اس میں سے نہیں ہیں اچھا پیرانے پیر جن کو یہ پیرانے پیر کہتے یہ بات تو لے لی انہوں نے غنیتالطالبین سے لیکن غنیتالطالبین میں ایک اور بات لکھی ہو اس کو چھپا گیا مولوی کیا لکھا ہوا ہے پیرانے پیر نے ان کے قول کے مطابق یا شیخ عبدالقادر جیلانی میں بولتا ہے پیرانے پیر تو ہم نبی کو مانتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی نے جہاں بہتر گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا ہے من بہی ون یہ گمراہ فرقہ یہ گمراہ فرقہ یہ گمراہ باقادر نام گنائے ہیں یہ قرامتہ یہ مرجیہ یہ جہمیہ یہ موتزلہ یہ خوارج بہتر فرقوں کے نام گنائے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں تیہترون فرقے کے بارے میں ایک فرقہ جو ہے اس کے بارے میں آگے تفسرہ فرماتے ہیں انہی کے لفظوں میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے لفظوں میں وعمل فرقتن ناجیہ یہ جو بات پر فرقے کے ہیں یہ سب جان نمی ہے جان نمی ہے فرقہ ناجیہ کون ہے عبدالقادر جیلانی اسی کتاب میں لکھ رہے وعمل فرقتن ناجیہ نجات پانے والا فرقہ کون فلا اسم لہا اللہ اسم واحد اس کا تو صرف ایک ہی نام ہے اور کوئی نام نہیں فلا اسم لہا اللہ اسم واحد وہ ناجی فرقہ اس کا صرف ایک ہی نام ہے دوسرا نام نہیں ہے وہاں اصحاب الحدیث اہلالحدیث ہے وہ یہ چھپا گیا یہ چھپا گیا وہ شیطان والی حدیث یاد رہی شیطان والی بات یاد رہی اور یہ جہاں ہم لوگوں کا تذکرہ ہے وہ تذکرہ چھپا گیا دیکھو جی مرجیہ کو بھی گمرہ فرقوں میں کہا گیا ہے اور حضرت نے سارے گمرہ فرقوں کا تذکرہ کرنے بعد فرقہ ناجیہ کی ڈیفائننگ کی کیے فرقہ ناجیہ کیا نام ہے اس کا فلا اسم لہا اللہ اسم واحد اس فرقہ ناجیہ کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے اصحاب الحدیث اب یہ اصحاب الحدیث میں جو حدیث ہے اب اس کا معنی وہ کیا بتائے گا وہ جا کر کے شیخ عبدالقادر جی لانی سے پوچھ لے وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں دونوں سمجھ لیں دوسرے سے اس کو کہتے ہیں خیانت خیانت علمیہ ہاں تو مرجیہ ہیں نہ ہن نفیہ ہن نفیہ مرجیہ ہیں مرجیہ کہا گیا ہوں نام نہیں ہوں ہن نفیہ ایسا نہیں ہے لفظ نہیں ہن نفیہ بلکہ مرجیہ ان کو کھا گیا تو ان کو بھی گمراہ فرقوں میں شمار کیا ہے اور فرقہ ناجیہ کی ڈیفائنی کر دی یہ فرقہ ناجیہ اس کو مولوی چھپا گیا ثابت یہ ہوا کہ یہ حضرات انکار حدیث کے موقف میں ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں حجیب بات تو یہ ہے کہ اس مولوی نے حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے کیا بولتا ہے حدیث الگ ہے حدیث پر عمل نہیں ہوتا سنت الگ چیز ہے سنت کے اوپر عمل ہوتا ہے یہ حدیث اور سنت پر فرق کیا یہ فرق کہاں لیا اس نے آوارہ بکری جانو آوارہ بکری حدیث میں کہا گیا کشا تل آئیرہ آوارہ بکری جدھر انڈو دے کے ادھر چلی جائے اس ریوڑ میں اس ریوڑ میں اس ریوڑ میں اس کو کہتے ہیں آوارہ بکری یہ حدیث میں ہے آوارہ بکری کشا تل آئیرہ نبی کی زبان میں آوارہ بکری اچھا مطلب جہاں حل ہو اللو جہاں سیدھا ہو وہاں تو دوسروں کی بات لے لو اپنی بات چھوڑ دو اصول فقح کی جو کتاب ہے نور الانوار حنفیہ کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کیا نام ہو اس کتاب کا نور الانوار اصول فقح میں سنت کی تاریخ وہاں کیا لکھی ہے نور الانوار صفانمبر ایک سو تیہتر پر صفانمبر ایک سو تیہتر پر ہم لوگ نے پڑھی ہے صفانمبر ایک سو تیہتر پر نور الانوار کی عبارت ہے عبارت اس طرح ہے السنت تطلق على قول رسول وفعل وسکوت وعلى اقوال صحابت وافعال نور الانوار صفانمبر ایک سو تیہتر کیا ترجمہ ہے سنت بولی جاتی ہے رسول کے قول پر جو آپ نے کہا وہ سنت وفعل رسول کے کام پر اور رسول نے کوئی کام دیکھ کر کے سکوت کیا ہو تو اس کو بھی سنت کہتے ہیں تینوں کی مثال دے دوں آپ نے کہا یہ قول ہے حدیث اور آپ فجر کے پہلے کی دو سنتیں کبھی نہیں جھوڑتے تھے زہر سے پہلے کی دو سنتیں کبھی نہیں جھوڑتے تھے یہ فعل آپ کا یہ فیلی حدیث قول حدیث ایک مثال اور فیلی حدیث آپ فجر سے پہلے کی دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے زہر سے پہلے کی چار سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے یہ ہوئی فیلی حدیث اور تقریری حدیث کسے بولتے حضرت آئیشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی آپ نے دیکھ کر سکوت فرمایا لہذا کوئی لڑکی گڑیوں کے ساتھ اگر کھیلے تو گڑیوں کے ساتھ کھیلنا جائز لڑکیوں کے ساتھ کھیلے تو کھیلنا جائز یہ حدیث سکوت اور کچھ حبشیہ مجید نبوی میں نیزوں کی پریکٹس دکھانے کے لیے تو تمام صحابے کرام نے حبشیوں کو نیزہ چلاتے ہوئے دیکھا تاکی اسی انداز سے وہ بھی نیزہ چلانا سیکھ لیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اس وقت چھوٹی تھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی دیکھوں گی وہ میرے کندے پر سر رکھ کر کے دیکھ تی رہی آپ صلی اللہ تعالیٰ کی عمر زیادہ تھی اب بتائیے آپ حرکت نہیں کر رہے تھے بیوی سے ایسی محبت کر رہے آپ ہل ڈل نہیں رہے کہ میں ہل ہل تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں اپنا سر نہ اٹھا دیں کیا محبت ہے بیوی یہاں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ڈنڈا اٹھا لے پیٹے لگتے یہاں کتنی دیر تک وہ کھیل چلا ہوگا حضرت عائشہ کندے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کے سر رکھے حبشیوں کو نیزہ چلاتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور نبی ہلڈل لے رہے کہ کہیں حضرت عائشہ اپنا سر نہ میرے کندے سے اٹھا دیں اللہ یہ آپ کی زندگی کا خوبصورت باب ہے ہر شوہر کو یہ باب ضرور دیکھنا چاہیے تو یہ ہے حدیث تقریری تو آپ نے جو کیا وہ حدیث آپ نے جو کہا وہ حدیث کوئی کام دیکھ کر کے اگر آپ نے غاموشی اختیار کی وہ حدیث اور وہی تعریف سنت کی کی ہے صاحب نور الانوار نے تو ہنفی کتابوں میں گریابی کو سنت کی تعریف نہیں ملی کہ اس کا علو سیدھا ہو کدھر چلا گیا جماعت اسلامی کیا چلا گیا کدھر چلا گیا جماعت اسلامی کیا چلا گیا اس نے دیکھا ترجمان القرآن میں مولانا مودودی نے کیا لکھا ہے کہتے ہیں حدیث الفاظ ان کے حدیث ہر وہ قول و فیل اور تقریر ہے جس کی روایت نبی کی طرف نسبت سے کی جائے اسے حدیث کہتے ہیں مگر سنت سے مراد ثابت شدہ اور وہ معلوم طریقہ ہے جسے آپ نے بار بار کیا ہو یہی بات گریہ بھی نے کہی اس کو اپنی کتابوں میں حدیث اور سنت کے درمیان فرق نہیں ملا یہ فرق کہا ملا مودودی کیا ادھر وہ چلا گیا دوڑ کر کے وہی میں نے کہا ادھر ملے تو ادھر چلے جاؤ ادھر ملے تو ادھر چلے جاؤ اپنے آنا ملے تو دوسروں گھوس بڑھو یہ تعریف انہوں نے جماعت اسلامی سے لے لی مورا مودودی صاحب سے لے لی انہوں نے حدیث اور سنت کے درمیان تفریق کی اب میں بولتا ہوں یہ بتاؤ کہ ترمیزی حدیث کی کتاب بھائی لیکن اس کو ہم کیا بولتے سنن ترمیزی امام ترمیزی بولتے ہیں میں اس میں سنتیں لیا ہوں تو اس میں سنتیں کہا ہے حدیثوں میں یہ سنتیں رحم ابن بھائید سنتیں لیا ہوں لیکن سند ابو دعوود ای کیا ہے سنن ابی دعوود ابود دعوود نے اس میں لیکن وہاں سنتیں حدیث کے ساتھ ہیں حدیث میں سنتیں یہ تمام محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں سنتیں ملیں گی حدیث سے الگ سنتیں نہیں دکھائی جا سکتی اگر سنتیں دیکھنا ہو تو حدیث میں دیکھو ورنہ پھر سنن ترمزی کہنا سنن ابن ماجہ کہنا اور سنن ابی دعوت کہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ فرق مورا محدود اس لئے مولانا محدودی صاحب نے لطمے ملک الموت کا انکار کیا وہ حدیث ہے نا مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت انسانی شکل میں آتے ہیں اور حضرت موسیٰ ان کو ایک تھپڑ مارتے ہیں ملک الموت کی آنکھ نکل آتی ہے محدود صاحب اس حدیث کو نہیں مانتے بلتے ہیں میں نہیں مانتا عقل کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے ایک بات یہاں اور سن لیجئے ہم نبی کو مانتے ہیں ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے لہذا ہمیں نبی کی صیرت پر عمل کرنا ہے اور صیرت کیسی ہوتی ہے ایک بات یاد رکھو دنیا کے تمام انسانوں کی صیرت مطالعے کے لئے امام ابن قیمیہ کی صیرت مطالعے کے لئے ابن قیم کی صیرت مطالعے کے لئے امام احمد رضا کی صیرت مطالعے کے لئے بڑے بڑے علماء مولانا محدودی کی صیرت مطالعے کے لئے لیکن جناب محمد الرسول اللہ کی صیرت عمل کے لئے یہ فرق ہے بیگر لوگوں کی صیرت میں اور نبی کی صیرت میں دوسرے لوگوں کی صیرتیں مطالعہ کے لیے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت عمل کے لیے ہے یہ فرق ہے نبی کی صیرت میں اور دوسرے لوگوں کی صیرت میں تقاضہ کیا ہے صیرت کا نبی کی صیرت ہر زمانے کے لیے جب سے آپ مبوس کیا گئے قیامت تک آپ کی صیرت رہے گی بہائیز میں فرقہ گزرا ہے بہائی بہائی تو بہاود دین نے کیا کہا کہ وہ جو نبی شریعت لائے تھے وہ ایک ہزار سال کے لیے تھی بس ایک ہزار سال کے بعد وہ ختم ہو گئی اب میں نئی شریعت لے کر کیا ایسے سے بےہودے تو پیدا ہوئے اس امت میں ایک ہزار سال کے لیے نبی کی صیرت ہر زمانے کے لیے ہے پہلی چیز نبی کی صیرت ہر جگہ کے لیے ہے ہندوستان کے لیے بھی ہے پاکستان کے لیے بھی ہے عرب کے لیے بھی ہے دنیا کے ہر ہر کونے کے لیے ہر مکان کے لیے ہے ہر زمان کے لیے ہر مکان کے لیے نبی کی صیرت ہر موقع کے لیے ہر موقع کے لیے کیا مطلب ہر موقع کے لیے ایک تاجر کے لیے ایک بیوی کے لیے ایک شوہر کے لیے سب کے لیے نبی کی صیرت ہے انفرادی زندگی کے لیے بھی اور استماعی زندگی کے لیے فرد کے لیے بھی آپ کی صیرت حجت اور استماع کے لیے بھی آپ کی صیرت حجت اور ہر موقع کے لیے ایک چیز اور بھی ہے نبی کی صیرت اگر سمجھ میں آئے نبی کی بات اگر سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے اور نبی کی بات اگر سمجھ میں نہیں آرہی ہے تب بھی ماننا ہے یہ ہے نبی نے کہا کہ موزوں پر مسا کرنا ہے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اوپر سے کرنا ہے دندگی تو نیچے لگی رہتی ہے عقل کہتی ہے کہ اوپر سے کرو عقل تو کہتی ہے کہ موزے پر مساہ نیچے سے ہونا چاہیے نبی نے کہا کہ نہیں موزے کا مساہ اوپر سے ہونا چاہیے ماننا ہے چاہے قل میں آئے یا نہ آئے ایک واقعہ گزرا بنو لہیان کا بخاری میں بنو لہیان میں دو عورتیں آپس میں جھگر پڑی دو عورتیں آپس میں جھگر پڑی ایک عورت حاملہ تھی دوسری عورت نے اس حاملہ عورت کے پیٹ میں لاکھ ماری بچہ مر گیا حاملہ تھی نہ ہو بچہ مر گیا اب اس عورت کے اوپر دیت دیت لازم ہو گئی سو سرخونٹ دیت دینا لیکن دیت دینے سے پہلے یہ عورت مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ دیت کون دے گا میت کے عصبہ دیں گے عورت کے چچا وغیرہ دیں گے چچا وغیرہ پریشان ہو گئے اے اللہ کے رسول یہ جو عورت مری ہے اس کے ترکے کا سارا حصہ تو بیٹے کو ملنا ہے جو وارث ہیں ان کو ملنا ہے ہم کو تو کچھ ملنا ہی رہا ہے ارے جن کو ترکہ ملنا ہے ان کو دیت دینی چاہیے آپ دیت ہمارے اوپر لازم کر رہے ہیں نبی نے کہا نہیں تمہیں ہی دینا پڑے گا چکچا آپ چاہے عقل مانے یا نہ مانے برد نبی نے کہہ دیا سرے تسلیم کمائے حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ وراست جن کو ملی ہے ان کو دینا دیت جن کو ملی نہیں وراست میں حصہ کچھ بھی نہیں ملا بیچارے ان کے اوپر لازم کیا جا رہا ہے کہ تم دیت دو انہوں نے شور مچایا لیکن نبی نے کہا نہیں تمہیں ہی دینا ہے تمہیں ہی دینا ہے چاہے عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے آپ کو ماننا ہی ہے یہ نبی کی صیرت کا تقاضہ ہے تو حضرت مودودی صاحب نے اس کا انکار کر دیا کہ مجھے ملک الموت کی آنکھ کا نکلنا سمجھ میں نہیں آتا حدیث موجود ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا انکار کر دیا انہوں نے دجال کے بارے میں امام بخاری آٹھ حدیث اعلائے ہیں امام مسلم سترہ حدیث اعلائے ہیں کتے امام بخاری آٹھ حدیث اعلائے ہیں دجال کے اوپر اور امام مسلم سترہ حدیث اعلائے ہیں مولانا مہدودی کیا بولتے ہیں یہ کہانہ دجال کا واقعہ یا افسانہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے بتائی آٹھ حدیثوں کا ادھر انکار اور ادھر سترہ حدیثوں کا انکار جی یہ کیا ہے انکار حدیث نہیں ہے یہ انکار حدیث ہے عقل میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا انکار کر دو آٹھ حدیث امام بخاری کی اسے رت کر دیا گیا سترہ حدیث امام مسلم کی مسلم میں جو آئی ہیں ان کا انکار کر دیا گیا حضرت کا فلسفہ کیا تھا معلوم ہے سب اچھا ہے کیا سب اچھا ہے رسائل اور مسائل ان کی کتاب حصہ دوم میں لکھتے ہیں رسائل اور مسائل حصہ دوم میں میں تو حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں کیا بولتے ہیں ہاں 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 حنفیت چھوڑنے کے لئے حضرت تیار نہیں ہے ہاں میں حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں مگر اہلِ حدیث شافعی مالکی اور ہنبلی کے پیچھے نماز پڑھنا درست مانتا ہوں اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے تو کون سا احسان فرمائے آپ نے کون سا احسان فرمائے آپ سب کے پیچھے نماز پڑھ لے تو دیکھو کہیں کہیں تو انہوں نے تقلید کا بڑی شدہ سرعت کیا ہے لیکن تقلید کی حمایت کہ یہ عالم ہے کہ میں حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے یعنی نبی کے طریقے پر مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں ایسا لکھا ہوا ہے پڑھو وہاں یہ کیا ہے تو عقل میں جو چیز نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے یہ بھی انکار حدیث ہے ایک فرقہ اور بچتا ہے وہ کون سا ہے ہرے بعض بات تو اتتے ہرے ہوتے کہ ماجو تو کلر نہ جائے اتتے ہرے ہوتے کہ ماجو تو کلر نہ جائے انہوں نے حدیثوں کا انکار کیسے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغعب تھے دیوبندیوں کا رد کرنا ہو تو مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد رکھو اور بریلیوں کا رد کرنا ہو تو ایک منطقی کا جملہ یاد رکھو پہلے بریلی کے رد میں جو جملہ ہے وہ پیش کر دیتا ہو اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی عالم الغعب تھے تو وہی کا انکار ہے یاد رکھو کوئی کہتا ہے کہ نبی عالم الغعب تھے تو وہی کا انکار اور اگر کہتا ہے کہ نبی حاضر و ناظر تھے تو میراج کا انکار اور اگر کہتے ہیں کہ بشر نہیں تھے تو قرآن کا انکار اس لئے کہ قرآن اترا ہے بشر کے اوپر اللہ نے فرمایا ہم نے بشر کے اوپر قرآن اتا رہا ہے یہ بشر رسولہ ہم نے رسول کو بشر بنا کر گیا بس تربیت کر دو اور اگر نبی حاضر و ناظر ہے ہر جگے تو فرمایا گیا کہ آپ میراج میں گئے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا دروازہ کھلا آپ دوسرے آسمان میں چلے گئے تو پہلے آسمان خالی ہو گئے کنے دنیا خالی ہو گئے ہر جگہ حاضر و ناظر کہا اگر مانتا ہے کہ ہر جگہ حاضر ہے تو میراج کا انکار آپ آسمان پر گئے ہی نہیں دنیا میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ بتاؤ آسمان میں گئے جب آپ تو دنیا میں ہے کہ نہیں ہیں کہ نہیں ہے تو نہیں ہے تو ہر جگہ حاضر و ناظر کہاں ہوئے تو اگر آدمی کہتا ہے کہ آپ بشر نہیں تھے تو قرآن کا انکار ایک اور اگر کہتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو میراج کا انکار اور اگر کہتے ہیں کہ عالم الغیب تھے تو وہی کا انکار وہی نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر آدمی سب کچھ جانتا ہے تو یاد کر لو یاد کر لو رد ہو گیا ایک جملے میں اچھی طرح ہاتھ کرو ایک دبا پھر ریپیٹ کرتا ہوں لے کر جاؤ آج یہاں سے یہی دلیل ہے حاضر و ناظر مانتے ہو تو میراج کا انکار بشر نہیں مانتے ہو تو بشر نہیں مانتے ہو تو قرآن کا انکار ہے اس لیے کہ اگر نور مانتے ہو تو نور سے تو فرشتے بنے ہوئے ان کے اوپر قرآن کا نازل ہوئے بشر کے اوپر قرآن نازل ہوئے اور اگر عالم الغیم مانتے ہو تو وہی کا انکار ہے اس لیے کہ وہی نازل کرنے کی ضرورت کیا گیا سب کچھ معلوم ہے تو ایسے ہی دیوبندیوں کا رد کرنا ہو تو کیا کرنا مولانا عبدالجلیل سام روضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آئے لئے حدیث ہو تمہیں اپنا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو دیوبندیوں کا مسئلہ دیکھ لو اس کا الٹا کر لو وہی حدیث ہوگی ثاوت کرو رفول یدین کرنا نہیں کرنا نہیں کرتے ہیں نا الٹا کرنا کرنا آمین زور سے بولنا نہیں بولتے زور سے بولنا زور سے بولنا سینے پر ہاتھ بانگنا یہ لوگ نیچے باتتے ہیں تو اس کا اوپر کر لو الٹا کر لو پورا دیکھ ڈالو جہاں بھی ان کا کوئی عمل ہو اس کا الٹا کر لو وہی حدیث ہوگی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے ایک آدمی نماز میں شامل ہوا وزو ٹوٹ گیا اس کا دو رکات پڑ چکا تھا مسئلہ سمجھا رہا ہوں مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو ایک آدمی نماز میں شامل ہوا ابھی اس نے امام کے ساتھ دو رکات نماز پڑی تھی کی وزو ٹوٹ گیا اب وہ وزو کر کے آ رہا ہے امام کے ساتھ اسے دو رکاتیں اور مل نہیں ہیں تو پہلی رکاتیں مانی جائیں گی اب امام کے ساتھ جو دو رکات مل لئی ہے وہ سلام پھیرے تو دو رکات اور پڑو مائنس ہو گئی وہ دلیل دلیل ملازہ یہ بخاری اور مسلم چھوڑ کر کے تمام کتابوں میں ہے ابو دعوت میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے سب میں ہے رواید راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز میں کسی کا وزو ٹوٹ جائے تو وہ پلٹے وزو کرے اور نماز کا عیادہ کرے ان کے ہاں ہے نہیں وہ دو رکات مانی گئی ہے وہ دو رکات مانی جائے گی دیکھو الٹا ہو گیا نا الٹا ہو گیا ان دو رکات کے اوپر بنا کرے گا ہو تو ثابت یہ ہوا کہ مسئلہ بالکل الٹا کر لو وہی حدیث ہوگی جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حدیث کے پیرہ لے لے کجیب مزہ بھئی ہے ادھر حدیث جا رہی ہے ادھر حدیث کے پاس سے ایک اور راستہ جا رہا ہے اور ایک ہی راستہ نہیں چار چار راستے ہیں اور ان چار راستوں کے بارے میں نبی نے خبر دے دی دلیل دلیل اس طرح ہے وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا عندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین ایمینی وخط خطین ایساری ثم وضع یدو فی الخط لوست وقال حذا سبیل اللہ ثم تلہا دلایا وان حذا صراط مستقمن فتبعو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم ہمارے درمیان تھے آپ نے ایک لکیر کھینچی غور سے دیکھئے میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں آپ نے ایک لکیر کھینچی اس کے بعد لکیر کے دائے طرف دو لکیر ہیں لکیر کے باہر طرف دو لکیر ہیں کتنی ہو گئی؟ چار پانچ بھی نہیں ہیں چار آپ نے پھر اپنے اونگلی بیچ والے لکیر کے اوپر رکھی اور فرمایا حذا سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے یہ چاروں اللہ نے آپ کو چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آگے چل کر کے چار فرقے آئیں یہ جو سراتِ مستقیم سے الگ الگ ہوں گے سیدھے راستے سے اوہنا چار ہی کو کہتے آؤ دو ادھر دو ادھر پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا بلکل ڈیفائن ہے چار دو ادھر دو ادھر یہ دیکھنے کے بعد بھی چار پڑھا رہے ہوئے ہیں چار بڑھا خیمانوں نبی نے اگر چار ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کر دیں تو جھنڈے لوگوں کا جو رد ہوا تھا وہ ایک جملے میں ہوا تھا انہوں نے حدیثوں کے انکار کیسے کیا وہ ذرا دیکھئے عالم الغیب ہے نبی دلیل اس کے رد میں یوں رواح البخاری فی کتاب التوحید امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید ملا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے محراج میں دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اللہ فرماتا اسے دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور جو یہ تم سے کہے کہ انہو یعلم الغیب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب بے علم تفقت کرنا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے وہ وہ یقول اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب اللہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے دیکھو تردید ہے علم غیب کی صاف صاف تردید ہے اچھا نبی مرے نہیں ہے یہ نبی مرے نہیں انکار کرتا کونسی حدیث کا انکار کرتا ہے ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي فَلَحَكْرُ شِدَّةَ الْمُوتِ لِيَ حَدٍ عَبَدًا بَعْدٍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رباہ البخاری فی کتاب المغازی امام بخاری سے حدیث پاک کو کتاب المغازی ملائے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ماتن نبی موت آگئی نبی کو کہا وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي جب آپ کی موت آئی تو آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری حصلی کے درمیان تھا یہ حصلی ہے تھوڑی ہے یہ زاقنہ یہ حاقنہ ہے میری تھوڑی اور میرے حصلی کے درمیان آپ کا سر تھا اس حالت میں موت آئی اور میں نے موت کی شدت دیکھی ہے اللہ اکبر نبی کے اوپر جب موت تاری ہوئی تو اتنی تکلیف تھی آپ کو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد بہت سے مرنے والوں کو میں نے دیکھا ان پر موت کی شدت تھی لیکن نبی کے اوپر جو موت کی شدت میں نے دیکھی ہے وہ ایسے موت کی شدت میں نے کسی مرنے والے کے اوپر نہیں دیکھی ہے اللہ اکبر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ماتن نبی لہذا جو کہے کہ نبی کی موت نہیں ہو اس حدیث کا منکر ہے اچھا ایک حدیث اور دیکھئے تین عقیدیں اور ہم وہ تین عقیدوں کا رد کرتا ہوں ایک حدیث سے حدیث اس طرح ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو ما قال ماتن انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودو فماتن باللیل فدفنو لیلن فلما اصبح اخبرو فقال مامنعکم ان تعلیمونی قالو کان اللیل فکرےنا وکان الظلمتن نشق علیک فاتقبرو فصلے علی رباہ البخاری فی کتاب الجنائز امام بخاری سے حدیث پاتھ تو ایسے ہی کتاب الجنائز ملائے غور سے سنیے حدیث کو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رات میں مر گیا لوگوں نے رات ہی میں اسے دفن کر دیا کیا پتا چلا رات میں اگر کوئی مر جائے تو رات میں دفن کر سکتے ہیں اس میں جھڑا نہیں کرنا چاہیے ایک مسئلہ صبح ہوئی تو لوگوں نے نبی کو بتایا آپ نے فرمایا کہ وہ جو مجید میں جھاڑو آڑو لگانے کے لئے آدمی آتا تھا وہ کدھر گیا بولے اللہ کے رسول اللہ تم مر گیا بولے کب بولے رات میں رات ہی میں دفن کر دیئے بولے ہاں بولے مجھے بھلائے نہیں تم لوگوں نے فقالا مامنا کمن تولیمونی تم لوگوں نے مجھے اطلاع نہیں دی تولیمونی تم نے مجھے بھلائے نہیں تم نے مجھے علم نہیں دیا صحابہ اکرام نے کیا کہا اللہ کے رسول کان اللہ لیل رات تھی کان اللہ لیل لیل مسنائی رات رات تھی فکرہنا ہمیں اچھا نہیں لگا وکان اللہ ظلمت انہوں تاریخی تھی انہا شکہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے آپ نے فرمایا اس کی قبر کدھر ہے فاتا قبرو فصلہ علی آپ اس کی قبر پر آئے اور آپ نے اس کی نمازی جنازہ پڑھی کیلے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رات پہ کوئی مر جائے تو رات پہ دفن کر دینا چاہیے کر سکتا ہے ہاتھ میں جائز ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا نہیں تو آپ یہ کہتے ہیں تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں غیب کا علم نہیں ایک آدمی وہیں مر جا رہا ہے اور آپ کو علم نہیں ہے اور آپ فرما رہے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ کہنا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تردید ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا اور تیسرے آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں کیسے معلوم ہوا ارے وہ تو مر گیا تھا نا اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو مر رہا تھا تب بھی وہاں ہوتے دفنا رہے تھے تب بھی وہاں ہوتے نہلا رہے تھے تب بھی وہاں ہوتے قبر کھود رہے ہوتے تب بھی وہاں ہوتے اور قبر کے اندر دفنا دیا گیا تب بھی قبر کے اندر آپ ہوتے آپ کا یہ پوچھنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں پتا چلتا کہ آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں دو مسئلے معلوم ہیں آپ کو غیب کا علم نہیں ہے آپ ہر جگہ حاضر و ناظر بھی نہیں اور کہتے ہیں نور تھے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے رات میں خبر کیوں نہیں دی تو صاحب اکرام نے کہا کہ اللہ رسول کان اللہ لیل رات تھی وہ کہنا ظلمتن تاریخی تھی اگر نور مانتے ہوتے تو پھر نور کو تاریخی سے کیا ڈر ہے ہر طرف اجالہ ہو جاتا اس کا مطلب صاحب اکرام کا عقیدہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں آپ نور ہدایت تھے اور آخری مسئلہیں معلوم ہوا کہ کوئی اگر نماز جنادہ میں شریک نہ ہو سکے تو قبر کو سامنے کر کے اس کی نماز جنادہ پڑھ سکتا ہے تمام عقائد باطلہ کا رد ہو گیا گویا کہ اس حدیث پاک کو بھی یہ جھنڈے نہیں مانتا کتی حدیثوں کا انکار ہے یہ بھی منکر حدیث ہیں منکرین حدیث کی ایک لائن ہے اچھا اب آؤ وہ جو روشن خیال منکرین حدیث ہیں ذرا ان کی خبر لے لوں یہ روشن خیال منکرین حدیث کون سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ حدیث سرے سے حجت ہی نہیں ہے حدیث سرے سے حجت ہی نہیں ہے چلیئے قرآن کی کتی آتے پیش کروں حدیث کی حجیت کے بارے میں بات پیش کر دوں چلے گا پہلی آئے وَعَنْزَلَّا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَيْلَيْهِمْ اللہ میں ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو وحی نازل کی ہے کتنی وحی نازل کی ہے دو اس آیت میں وہی بات بتائی گی وَعَنْزَلَّا إِلَيْكَ غور سے دیکھئے آیتِ کریمہ کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن سمجھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن دیکھو کس طرح سمجھا جاتا ہے وَعَنْزَلَّا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ہم نے آپ کی طرف سنت نازل کی ہے کیا ترجمہ ہوا سنت ذکر کا سنت کیوں ہم نے یہ ترجمہ کیا اس لئے کہ آگے ترجمہ دیکھئے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَيْهِمْ تاکہ اس سنت کے ذریعے آپ وضاحت کریں اس چیز کی جو ان کی طرف نازل کی گئی تو نُزِّلِيْهِمْ سے مراد قرآن اور ذکر سے مراد سنت جی یہاں ذکر سے مراد سنت ہے ورنہ پھر مَا نُزِّلِيْهِمْ کا مطلب کیا ہوگا ہم نے آپ کی طرف سنت نازل کی تاکہ اس سنت کے ذریعے قرآن کی وضاحت کریں ذکر سے مراد سنت اور مَا نُزِّلِيْهِمْ سے مراد قرآن اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ حدیث بیانِ قرآن ہے حدیث بیانِ قرآن ہے قرآن کی وضاحت کرتی ہے ایک دلیل دوسری آیت وَانْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے اور حکمت یہ حکمت کیا ہے تمام امت کا اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے یہ دوسری آیت ہے سنت کی حجیت پر تیسری آیت وَذْكُرْنَا مَا اِطْلَا فِي بُوْيُتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور تم ذکر کرو اس چیز کا جو تلاوت کی جاتی ہے گھروں کے اندر تمہارے وَالْحِكْمَةِ اور سنت کی یہاں بھی دیکھئے وَذْكُرْنَا مَا اِطْلَا سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ایک آیت اور دیکھئے قَدْ عَنْزَلَ اللَّهُ عِلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَةِ تحقیق کی اللہ نے نازل کیا ہے ذکر کو رسول کو یہاں مشہور مفسر ابن جریر تبری کہتے ہیں کہ وَالْصَوَابِ اَنَّ الْرَسُولَةِ تَرْجَمَةٌ اَنِذِكْرِ یعنی تفسیر اللہ یعنی ذکر کے بعد جو رسول آیا ہے درحقیقت یہ تفسیر ہے کس کی تفسیر ہے کس کی قرآن کی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں رسول کو بھی ذکر کہا گیا ہے رسول کو بھی ذکر کہا گیا ہے سنت کو بھی ذکر کہا گیا ہے اور اِنَّا نَحْنُنَا ذَلْنَا ذِكْرَ مَنِ ذِكْرَ وہیں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں اللہ نے سنت کو ذکر کہا ہے کہیں اللہ نے رسول کو ذکر کہا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے یہ تو ہوئی آیات اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر حدیث کا کلی انکار کر دیا جائے تو تو پوری شریعت ڈاما ڈول ہو جائے گی قرآن میں آقیم الصلاة نماز قائم کرو کیسے پڑھو گے بتاؤ کب پڑھو گے بتاؤ کتنی رکعات پڑھو گے بتاؤ طریقہ کیا ہوگا بتاؤ وَعَا تُو زَكَا زَكَا تُو کب دو گے سال گزرنے کے بعد یا سال سے پہلے بولو کچھ جواب نہیں دے سکتے آگے بڑھو اللہ نے فرمایا اِنَّ اِدَّتَ الشُّهُورِ اِنْدَوَا اِتْنَا عَشَرَ شَهَرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ کے نزدیک بارہ مہینے بارہ مہینے کون سے ہیں قرآن میں نہیں اور ان بارہ مہینے چار مہینے حرام کے ہیں فی آر باطن حرم وہ چار مہینے کون سے حرام کے ہیں معلوم نہیں تو بارہ مہینے کون سے ہیں حدیث سے معلوم ہوتے ان میں چار حرام مہینے وہ کون سے ہیں حدیث سے معلوم ہوتے قرآن سے معلوم نہیں ہوتے قرآن میں ہے ہی نہیں تو بیانے قرآن سنت کو تسلیم کرنا پڑے گا کی نہیں سنت کو تسلیم کے بغیر آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ وہ بارہ مہینے کون سے ہیں اسی طریقے سے آگے بڑھی آپ کہا گیا ساری قوت ساری قطفقت ہوئے بیو ماں چور اور چورنی کا ہاتھ کٹ لو ہاتھ کسے بولتے ناخن سے لے کر کندے تک کہاں سے کٹ ہوگے نبی نے بتایا کہ ہاتھ کلائی سے کٹ لیا جائے ورنہ یہاں سے ہاتھ کٹ لیا جاتا اس لئے کہ ہاتھ کا اطلاق ناخن سے لے کر کندے تک ہوتا ہے حدیث نے آکر کہ بتایا کلائی سے کٹا جائے اچھا اس میں یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنا چورایا ہے اگر گلاد چورا لیا ہے تو کیا ہاتھ کٹا جائے گا نہیں دیکھا یہ جائے گا کہ ربع دینار کے برابر دس درہم کے مقدار میں وہ چیز ہے کی نہیں دس درہم سے کم پر اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یہ کہا ہے قرآن میں توڑی یہ حدیث نے بتایا تو اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو دنیا بھر کے اتنازات ہوں گے کہ قرآن کی یہ آئے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے قرآن کی وہ آئے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیسے انکار کرو گے حدیث کے بغیر چل ہی نہیں سکتے ایک قدم اور ایک بات بولوں جو آدمی حدیث کو تسلیم نہیں کرتا صرف قرآن مانتا ہے قرآن حدیث پاک پر اس کو گمراہ کہا گیا ہے دلیل دلیل اس طرح ہے پاہ نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکتو فیکم شیعین لن تزلوا بابہما کتاب اللہ و سنتی امام حاکم اس حدیث پاک کو مستدرک ملایا ہے کتاب العلم میں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں دو لن تزلوا بابہما ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے یعنی اگر آدمی ایک کو پکڑتا گمراہ ہو جائے گا یہ حدیث کا مطلب حدیث کا مطلب کیا ہوا دونوں کو پکڑے رہو تو گمراہ نہیں ہوگے اگر ایک کو پکڑا رہا ہے تو گمراہ ہو جائے گا قرآن کو پکڑا رہا حدیث کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جائے گا حدیث کو پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا تب ہی گمراہ ہو جائے گا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حدیث کو چھوڑنے والا صرف قرآن کو پکڑنے والا آدمی گمراہ ہے یہی نہیں ایوب سختیانی ایک مشہور فقی غزرے ہیں ان کی کتاب القفاءہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے بڑی عجیب بات لکھے اگر کوئی آدمی تم سے حدیث بیان کرے اور کوئی آدمی حدیث سن کر کے کہہ رہے چھوڑو اس کو قرآن بیان کرو تو ایسا آدمی گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے دیکھو کہہ دیا گیا ایسا آدمی گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے اور امام ابن حزم ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے جس کی کتاب المحلہ ہے بغیر پڑے ہوئے عالم نہیں ہوتا ہو المحلہ بڑی بہترین کتاب ابن حزم کی ہے ان کے کتاب الحکام اس کے اندر لکھتا ہے وَلَوْ أَنَّمْ رَعَنْ قَالْ لَا نَا خُضُوا إِلَّا مَا وَجَدْنَا فِي الْقُرْآنِ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں جو قرآن میں ملے گا صرف وہ ہی مانیں گے حدیث نہیں مانتے ہم تو لکھانے کافرم بے اجماع الام تو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ آدمی کافر ہے اللہ ہو اکبر ایک کہہ رہا ہے کہ گمراہ حدیث کہہ رہا ہے ایک کہ گمراہ ہے ایور سختیانی کا قول نقل کیا گیا وہ کہتے ہیں گمراہ بھی اور گمراہ کرنے والا بھی ہے امام ابن حزم کا قول نقل کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر ہے اجماع امت ہے اس کے اوپر اجماع امت ہے اس کے اوپر کہ وہ آدمی کافر ہے اور اسی طریقے سے اجماع اجماع جانتے ہیں کسے بولتے ہیں بہت سارے لوگ امت کی اکثریت تمام لوگ کسی بات کو تسلیم کر لیں اجماع بولتے ہیں بخاری کے اوپر اعتراس کیا جاتا ہے محمد عدودی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ کوئی شریف آدمی کیا بولتے ہیں محمد عدود صاحب کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری میں جو چھے یا سات ہزار حدیث ہیں سب صحیح ہیں کیا کہتے ہیں کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری میں جو چھے یا سات ہزار حدیث ہیں سب صحیح ہیں یعنی اس میں بہت ساری حدیثیں غلط ہیں اجماع امت کیا ہے تحزیب الاسمہ واللغات کے اندر لکھا ہوا ہے یہ قول ہے اجماعات الامت علی ان حاذ الکتابین اجماعات الامت علی صحت حاذین الکتابین وہ اجوب الامل بحادیث ایما تحزیب الاسمہ واللغات کے اندر یہ قول ہے کہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں اور ان حدیثوں کے اوپر عمل واجب ہے اب بتائیے ایک طرف پوری امت ہے اور دوسری طرف کہے کوئی شریف آدمی ہے نہیں کہہ سکتا اب شریف کون ہے یہی حضرت ہے خالی بقیہ امت کے سارے لوگ شریف نہیں ہیں بدماش ہے کھا یہ حال ہے یہ حال ہے اور ہمارے اہل حدیث ہیں روشن خیالیں بچارے چپک جا رہے ہیں ان سے نہیں جان رہے ہیں کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں ایمان کا بیڑا گھرک کر دینے والے لوگ ہیں ایک اعتراض کیا جاتا ہے وراثت کا مسئلہ جانتے ہیں کتنا اہم ہے وراثت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی آدمی زمیل فروز کو جن کا ورسے میں حق ہے ترکے میں حق ہے اگر ان کو حق نہ دیا جائے تو ایسا آدمی ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا خالدین افیہ کہا گیا ہے اور یہی بات جان پوچھ کر کے کوئی کسی مومن کو قتل کر دے اس کے لئے بس ورنہ کافروں کے لئے آئے کوئی مسلمان اگر ترکہ نہیں دے رہا ہے تو اس کے لئے خالدن فیہ ہے اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لئے بھی یہ سزا خالدن فیہ بکیہ کافر کے لئے وراثت کا مسئلہ اتنا اہم ہے ہمارے اہلِ حدیثوں کے ہاں دادا کی وراثت پہ پوتے کا حق ہے یاد رکھو مولوی مسئلہ بتا کے کیا جاتا ہے دادا کی وراثت میں پوتے کا حق نہیں مسئلہ یاد رکھو دادا کی وراثت میں پوتے کا حق ہے یہ تو ہنفیہ کا مسئلہ ہے دیوبندیوں کا مسئلہ ہے کہ دادا کی وراثت میں پوتے کا حق نہیں ہے اس کا اُلٹا کرنا ہے اُلٹا کرنا ہے ان کے ہاں نہیں ہیں ہمارے ہاں ہیں دادا کی وراثر میں پوتے کا حق ہے پوتے کی وراثر میں دادا کا حق ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو ہے کہ اللہ نے وسیعت کر دیا ہے کہ لڑکے کو اتنا حصہ دیا جائے لڑکی کو اتنا حصہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ جن کو ورسے کا حق دار بنایا ہے اس کے لئے وسیعت نہیں کر سکتے ارے میں لڑکے کو دو حصہ مل رہا ہے اگر وسیعت کر دیا جائے اور تو آیت میں کچھ بھی نہیں ہے حدیث بتا رہا ہے لا وسیعت الوارسن جس کو اللہ نے وارش کہہ رہا ہے اب اس کے بارے میں وسیعت نہیں ہوگی بیٹے کا حصہ متعین کر دیا گیا ہے لڑکی کا حصہ متعین کر دیا گیا ہے اب لڑکی کے بارے میں وسیعت نہیں ہوگی لڑکے کے بارے میں وسیعت نہیں ہوگی لا وسیعت الوارسن جی اچھا یہ بھی کہیں نہیں ہے کی ترکے کا وارث کون ہوگا یہ ہوں گے ہوں گے لیکن یہ نہیں قرآن میں ہے کہ اگر مسلم ہے لیکن بیٹا کافر ہے تو کیا مسلم باپ جو مر گیا اس کے ترکے سے کافر بیٹے کو ملے گا یہ کچھ نہیں ہے اتنا ہے کہ بیٹے کو دو عزہ ملنا چاہیے لیکن کافر ہوتا ہوں یہ نہیں ہے حدیث بتا رہی ہے لا ایر اسو ملتین شہین کی دو ملتیں ایک دوسرے کی وارث نہیں ہوتی یہ حدیث نے بتایا صحابے کرام کو بھی اشکال ہوا تو قرآن میں یعنی اگر حدیث نہ ہو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا آیت اتری وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم ملا لیا تو صحابے کرام نے کہا اللہ کے رسول کون آدم ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے ہر آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور گناہ ظلم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہاں ظلم کا اور کوئی مطلب نہیں ہے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے صحابے کرام جو اہل زبان تھے وہ بھی ظلم کا حقیقی معنی اس آیت کا نہیں سمجھ سکے بغیر حدیث کے حدیث میں بتایا گیا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے بتائیے اگر حدیث سے بے نیاز ہو جائے آدمی تو یہاں ظلم کا کیا معنی لے گا یہ ہے حدیث کی حجیت اور کوئی حدیث نہ ہو تو ایک حدیث کافی ہے حدیث کی حجیت کے لئے حدیث اس طرح ہے معنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انم راتن جاتلہ فقالت له انت تقول انت اللذی تقول لعن اللہ النامسات والمتنمسات والواشمات والمستوشمات الحدیث قالت فانی قراتو کتاب اللہ من اولی لآخری فانی قراتو کتاب اللہ من اولی لآخری فما وجدتو فلم اجد فیه ما تقول فقال الہا ان کنت قراتی لوجدتی اما قراتی ما آتاکم الرسول فخزو ما ناہاکمانو بنتو قالت بلا قال فقد سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول لعن اللہ النامسات متفقون لے حدیث بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی کیا مطلب ہے اس کا بہت پیاری حدیث ہے سن لو اچھی طرح دماغ میں بھی ڈالو حضرت عبداللہ اپنے مسعود کے پاس ایک عورت آتی ہے وہ بولتی ہے تم ہی وہ بولتے ہو انترالہ حدیث اقول تم ہی بولتے ہو کہا کہ کیا کہا کہ اللہ نے وہ بھاؤں کا بالو کھاڑنے والی عورتوں پر لانت بھیجی ہے اورو کھڑوانے والی عورتوں پر لانت بھیجی ہے اور وہ گھدنا گھدنے والی عورتوں پر لانت بھیجی ہے گھدنا گھدوانے والی عورتوں پر لانت بھیجی ہے بولے ہاں بولتا ہوں میں بولتا ہوں میں بولے میں نے پورا قرآن پڑھ لیا عورت بولتی ہے میں نے پورا قرآن از اول تاخر پڑھ لیا فَإِنِّي قَرَاتُ كِتَابَ اللَّهِ مِنَ اَوَّلِ الْاَخِرِ اللہُ اکبر صحابے کرام کے زمانے کی عورتیں صحابیات صحابیات قرآن سے اتنا شغف رکھتی تھی قرآن سمجھ کر پڑتی تھی آج کل کے عورتوں کو تو سنگار سے پرصد نہیں ہے شاپنگ سے پرصد نہیں ہے اور یہ تو بہت جائل قوم ہے بہت جائل قوم ہے ان کو بس عیش کے سامان مہیا کرتے جاؤ یہ کمی ہے وہ کمی ہے یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے ان کو دین سے گل لینا دینا نہیں عورتیں دین سے بہت دور ہیں ان کو دین پسند بنا ہو دیکھو صحابیات میں سے ایک صحابی آئی ہے کہہ رہی ہے میں نے پوری کتاب پڑھنا لی اللہ کی از اول تاخر فہنی قرآن تو کتاب اللہ من اول ہی الاخری میں نے اللہ کی کتاب کو از اول تاخر سمجھ کر پڑھا ہے لیکن تم جو بولتے ہو کہ بھاو کے بال اکھارنے والی عورت اکھڑوانے والی عورت گودنا گودنے والی عورت گودنا گودوانے والی عورت کے اوپر اللہ نے لانت ہوئی یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا یہ تو مجھے کہیں نہیں ملا تو حضرت عبداللہ بن مسلم نے فرمایا اگر تُو غور سے ایک آیت دیکھتی تو تجھے مل جاتا تُو نے وہ آیت دیکھی ہوگی لیکن غور نہیں کیا ہوگا کہا کہ وہ آیت کونسی ہے کہا ما آتاکم الرسول فخضوہ ما نہاکمانو پنتہو نبی جو تمہیں دے دیں رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ یہ حدیث بتا ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو سنا ہے لعن اللہ نام ساتھ کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے یہ عبرو کے بال اکھارنے والی اور اکھڑوانے والی اور گودھنے والی اور گودھانے والی کے ہوئے یہ حدیث بتا رہی ہے متفقن علیہ یہ بخاری اور مسلم کی کہ آیت کریم ما آتاکم الرسول فخضوہ ما نہاکانو پنتہو کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو تسلیم کیا جائے آپ کی تمام سنتوں کو تسلیم کیا جائے شرط یہ ہے کہ وہ ہم تک صحیح سنت کے ساتھ پہنچی ہو اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ایسے ہی ہو جاتی ہے اللہ اکبر اس کے لئے کتنی محنتیں کی ہیں محدثین نے معلوم ہے سیکڑو میارہ سے گزرتی ہے تب حدیث صحیح ہوتی ہے اور ایسے ایسے پرکنے والے حدیثوں کو کہ کون حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے اللہ نے پیدا فرمائے حافظ شمس الدین زہبی کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ انہیں ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا جاتا اور جتنے راویہ نے حدیث ہے سب کو کھڑا کر دیا جاتا تو وہ آدمی انگلے اٹھا کر بتا سکتا تھا کہ یہ آدمی حدیث میں یہ مقام رکھتا ہے یہ آدمی حدیث میں یہ مقام رکھتا ہے یہ آدمی حدیث میں یہ مقام رکھتا ہے اللہ اکبر حدیث کی حفاظت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ایک طرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور دوسری طرف بیان قرآن یعنی حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے تین اعتراضات بنیادی ہیں کیا کہ حدیثیں صدی گزر جانے سے پہلے نہیں لکھی گئیں بہت بعد میں لکھی گئیں ایک اعتراض اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عرب لوگ پڑے لکھے لوگ نہیں تھے کسے لکھتے دو اعتراض دیسرا اعتراض یہ ہے کہ نبی نے خود منع کیا کہ حدیث نہ لکھو نبی نے خود منع کیا کہ حدیث نہ لکھو ان تین اعتراضات کا جواب کیا ہے پہلے اعتراضات پہلے اعتراض کا جواب کہ صدی کے بعد حدیث نے لکھی گئی غلط ہے نبی کے زمانے ہی میں حدیثیں لکھی گئیں دلیل دلیل ملازہ ہو بخاری اور مسلم دونوں میں یمن سے ایک صحابہ ہے ابو شاہ نام تھا ان کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی فتح مکہ کے دن سال تو حضرت ابو شاہ یمنی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو تقریر فرمائی ہے یہ لکھوا دیجئے اس لئے کہ اس میں بہت سارے مسئلے ہیں یہ مسئلے میں جا کر یمن والوں کو بتاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اکتبو لی ابو شاہ ابو شاہ کے لئے پوری تقریر لکھ دو یہ دیکھو حدیث کی لکھنے کا حکم دیا آپ میں کیسے کہتے ہیں حدیث لکھنے سے آپ نے منع فرمائے دوسری روایت دوسری روایت اس طرح ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں یہ روایت بخاری میں پہلی روایت بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت بخاری میں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایسا نہیں ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہوں سوائے عبداللہ ابن عمر کے عبداللہ ابن عمر کے پاس مجھ سے زیادہ کچھ حدیث ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ لکھ لیتے تھے میں لکھتا نہیں تھا دیکھیں یہ دوسری حدیث بخاری کی بتا رہے ہیں کہ حدیثیں لکھتی جاتی تھی لوگ لکھتے تھے اور خاص طور سے حضرت ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر تیسری روایت جو عبداللہ ابن عمر کی ہے روایت اس طرح ہے مہارا عبداللہ ابن عمر نزی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ رسول اللہ افا اکتبو قال نام قال نام رواہ ابو دہود یہ رویت ابو دہود کی حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں کوئی چیز آپ سے سنو تو لکھ لوں آپ نے فرمایا نام ہاں لکھ لو تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو غصے میں ہوتے تو بھی لکھ لیا کروں آپ نے فرما نام فَإِنِّ اللَّا قُلُوا إِلَّا حَقَّنْ میں غصے میں ہوتا ہوں تب بھی حق بولتا ہوں اور خوشی کی حالت میں ہوتا ہوں تب بھی حق بولتا ہوں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی غصے میں رہے تب بھی اس کے موہ سے حق بات نکلتی ہے اور اگر وہ رضا مندی کی حالت میں ہے تب بھی وہ حقی بات بولتا ہے یہی معنی ہے وَمَا يَنْقِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّنْ يُوحَا نبی ہوا سے کچھ نہیں بولتا اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا وہ جو کچھ بولتا ہے وہ وحیِ الٰہی سے بولتا ہے زمان اس کی ہوتی ہے اور بات اللہ کی رہتی ہے یہ مطلب یہ تینوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ زمانِ نبوی میں حدیثیں لکھی جاتی تھی اچھا وہ روایت جس میں آپ نے منع کیا ہے وہ کیسی ہے وہ حدیث اس طرح ہے وَعَنَ عَبِي سَعِدْ الْخُدْرِي رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَقْتُبُوا عَنِّي شَيْنِ لِلْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرِ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُرُو حضرت ابو سعید خدری کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے مت کوئی چیز لکھو سوائے قرآن کے اور اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ رکھا اسے مٹا دے یہ حدیث ہے یہ ہے منکرین حدیث کے انکار ہے حدیث کی بنیاد یہ حدیث ہے ابو سعید خدری والی اس کا کیا جواب ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی نے اس وجہ سے منع کیا تاکہ کہیں قرآن اور حدیث دونوں مختلط نہ ہو جائیں لوگ قرآن کو حدیث حدیث کو قرآن نے سمجھے اس لئے کہ نئے نئے ایمان لائے تھے وہ لوگ یہ توجیح مشہور محدث ہے میں شاکر نے کیا ہے کہ نئے نئے ایمان لانے والے صحابے کرام کہیں قرآن کو حدیث حدیث کو قرآن نے سمجھے مکس نہ ہو جائے قرآن و حدیث اس وجہ سے آپ نے لکھنے سمجھنا فرمایا اور ایک توجیح اور کی جاتی ہے جو سب سے اچھی ہے کہ ایک صحیفے میں مطلب اگر لکھنا ہے تو قرآن کی کوپی الگ بناو اور حدیث کی کوپی الگ بناو قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ مت لکھو اور یہی صحیح ہے کچھ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو ایک ہی کوپی میں لکھنا شروع کر دیا آپ نے فرمایا ایسی کوپی جن کے پاس ہو وہ مٹا دیں قرآن کو الگ لکھو اور حدیث کو الگ لکھو تاکہ قرآن حدیث کے ساتھ مختلط نہ ہو جائے گربل نہ ہو جائے اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا مختلط نہ ہو جائے یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس کو انہوں نے انکار حدیث کی بنیاد بنا لیا ہے کہتے ہیں بہت ساری باتیں خلافِ عقل ہیں جو چیز محالِ عقل محالِ عقلی ہو اس کو خلافِ عقل سمجھ لکھ محالِ عقل الگ چیز ہے اور خلافِ عقل الگ چیز ہے جو چیز محالِ عقلی ہے عقلی طور پر محال ہے وہ اسے خلافِ عقل سمجھ لیتے ہیں یہی گربڑی ہے اور بیجا اعتراضات کرتے ہیں مثلا ایک اعتراض بخاری کتاب التحارہ کے اندر کتاب الرزو کے اندر ایک روایت ہے امام بخاری پہلے یہ لاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیوی سے مباشرت کرے انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہے براب غسل واجب ہے اور آگے حدیث لا رہے ہیں یہ روایت ابو حریرہ کی ہے غسل واجب ہے اور آگے حدیث عثمان ابن افان کی لا رہے ہیں عثمان ابن افان کی روایت لا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر انزال نہ ہوا ہو تو پھر صرف غسل ہے غسل نہیں اب بتاؤ کہتے ہیں دیکھو امام بخاری دو حدیثیں لا رہے ہیں دو طریقے کی کس پر عمل کیا جائے مسئیبت یہ ہے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے وَكَمْ مِّنْ عَلِبٍ قُولًا صحیحا وَعَفَتُهُ مِّنْ الْفَحْمِ سَقِيمِ کہ بہت سارے صحیح بات کے اندر کیڑے نکالنے والے عیب نکالنے والے اس وجہ سے عیب نکالتے ہیں کہ ان کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ بیمار ہوتی ہے وَعَفَتُهُ مِّنْ الْفَحْمِ سَقِيمِ ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے ان کی سوچ بیمار ہوتی ہے ان کی فکر بیمار ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اتراز کرتے ہیں اور بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہلی حدیثیں ذکر کی ہیں کہ بیوی سے مباشرت کے وقت انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے اور بعد میں جو روایت لائے ہیں بعد میں جو روایت لائے ہیں اس روایت کے بارے میں ایسا ہے کہ صحابے کرام میں پہلے اختلاف اس بات میں ہوا کہ انزال اگر نہ ہو تو صرف عضو ہے مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر صاف کر دیا گیا ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو حکم تھا کہ غسل واجب نہیں ہوتا صرف عضو کافی ہے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے یہاں امام بخاری جو لائے ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ پہلے صحابے کرام کا اختلاف یہ تھا اور اس وقت بھی غسل احوت ہوتا غسل زیادہ احتیاط کے لائق ہوتا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں لائے رہے ہیں بخاری سمجھنے کا سلیقہ تو پہلے پیدا کرو کہ امام بخاری دو طریقے کی حدیثیں کائے کے لئے لائے ہیں پہلے سمجھو امام بخاری کائے کے لئے دو حدیثیں لائے ہیں یہ مصیبت ہے حدیث سہر کا انکار کر دیا گیا ارے کونسی نئی بات ہے یہ مشرقین نے تو چاد کے پھٹنے کا انکار کر دیا قادیانیوں نے تو یہ انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہی نہیں ہوں گے وہ تو مر چکے ہیں دجال آئے گا ہی نہیں اس کا انکار کر دیا انہوں نے تو بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا گیا ہے بہت ساری حدیثوں کا تم اگر چند چیزوں کا انکار کر رہو یا حدیثوں کا انکار کر رہو کونسی نئی بات ہے حدیث سہر کا انکار کر دیا گیا کہ رسول پر جادو نہیں ہوا تھا اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلُمْ مَسْحُورَ کہ ظالموں نے کہا کہ تم ایک مصہور آدمی کی اتباہ کر رہے ہو اس آیت کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے میں سمجھاؤں رسول کو کبھی ساہر کہا گیا کبھی مصہور کہا گیا ساہر معنی جادو کرنے والا اور مصہور کسے کہتے ہیں جس پر جادو ہوا ہوا ہو جادو کرنے والا اور مصہور کہتے ہیں جس کو جادو کیا گیا ہو اللہ نے فرمایا تم میرے رسول کو جادو گر کہتے ہو ساہر کہتے ہو اس کی زندگی دیکھ لو اور ساہروں کو دیکھ لو جادو کروں کو دیکھ لو جادو کروں کی زندگی کیا میرے رسول کی زندگی کی طرح ہے میرا رسول جس طرح بات کرتا ہے کیا جادو کر بھی اس طرح بات کرتے فرق کر لو لہذا تمہارا میرے نبی کو ساہر کہنا بالکل غلط ہے زندگیاں دیکھو زندگیاں دیکھو دونوں کی میرا رسول جادو کر نہیں اس طرح جادو کر ہونے کا رت کیا گیا مصہور ہے جادو کیا گیا ہے انکار کیا گیا کہ رسول پر جادو ہوا ہی نہیں ورنہ یہ کیوں کہا جاتا کہ ظالم نے کہا ظالموں نے کہا کہ تم ایک مسور آدمی کی اتباہ کر رہے ہو ایک آدمی ہے پہلے صحت مند تھا تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہو گیا ایک دو دن کے لیے پھر بعد میں صحیح ہو گیا تو کیا کہا جائے گا اس کی پوری زندگی بیمار ہے پوری زندگی بیمار ہے ایک آدمی فوج میں بھرتی ہو رہا ہے اب اس کی اس کا چیک اپ ہو رہا ہے اس وقت فٹے ہو اب کیا کہا جائے گا بچپن میں بیمار ہوا تھا لہٰذا اس وقت فوج میں بھرتی کے لائے نہیں ہے اس کی پوری زندگی بیمار ہے تو ایسے رسول پر متعین فرد نے متعین وقت کے لیے متعین آدمی کے اوپر رسول پر متعین وقت کے لیے متعین آدمی نے جادو کر دیا بیمار رہے اب تھوڑے دنوں تک تو یہ کہا جائے گا آپ کی پوری زندگی مسہور ہے آپ پوری زندگی سہرزدہ رہے ہیں اس کا انکار کیا قرآن نے کہ میرے رسول کے بارے میں ظالم کہتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی مسہور ہے اس کا رفت کیا گیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کے اوپر تھوڑے دنوں کے لیے سہر نہیں ہوا تھا یہ مطلب ہے اس آیت قرآنیہ کا جس کا غلط مطلب لینے کی وجہ سے ایک صحیح حدیث کا انکار کر دیا گیا ہے تو یہ انکار حدیث کے تعلق سے ایک جامع تفسرہ تھا اسے جامع تو ہم نہیں کہیں گے اپنی طرف سے بہرحال کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھیں بیمار بھی ہوں میں تو کچھ باتیں میرے ذہن میں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جس طرح تھی میں نے پیش کر دیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا گیا ہے اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق اطاف کروائے اور خاص طور سے قرآن و سنت جو دو بنیادی چیزیں نبی ہمیں دے کر گئے ہیں ہمیں توفیق دے تو دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے ہیں اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو قرآن و حدیث کے درمیان توفیق کرتے ہیں انہیں توفیق دے کہ دونوں کو ایک سمجھیں اس لئے کہ نبی نے کہہ دیا کہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے جب تک یہ حوز پر نہیں آ جاتے حوز ایک حوز پر تب تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے لہذا قرآن کو حدیث سے حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين